بڑھے نے مجھے پہچانا نہیں تمہارک بنتینا رحمت اللہ لے کر لے گئے میں نے تجھے اچھی طرح پہشان لیا ہے کل تو ایک گندہ قطرہ تھا اور مرنے کے بعد تو مردار ہونے والا ہے اور ابھی جو پیٹ میں گند لیے پھرتا ہے میں تجھے تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں تو اس کی نظریں شرام سے جھوک گئی کہنے لگا اس بزرگ نے مجھے صحیح پہچانا کون کیوں تکبر میں آتے ہو اللہ کی قسم میں کہاں سے الفاظ لاکے میں اپنے آپ کو اور تمہیں سمجھاؤں کہ کس اللہ کو ہم للکار رہے ہیں للکار للکار کے گناہ ایک ہوتا ہے چلو بھی گلتی ہو بھی ایک ایک للکار للکار کے آہا جو کچھ برزی کرنا ہے کر لے للکار کے گناہ ہماری شادی یا سنت کی مطابق ہے ہاں وہ دین میرے اللہ نے اس لیے تو رکھا ہے نا یہ دنیا تھی جہاں حسین کا سار میزے پہ چڑھ گیا اور میرا اللہ دیکھتا رہا آلِ رسول نہیں لالِ رسول کی بھوٹیاں ہوئی ہیں جگارِ رسول اور بھوٹیاں ہو رہی ہیں میرا اللہ دیکھتا رہا تو آج کی عورت آج کی عورت اگر سڑک پہ آپ نے لنکارے گی تو اللہ کا کیا مقصد کر لے گی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس نے تو اس نے تو آلِ رسول کی بیٹیوں کو بھی قید ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا ہے یہ دنیا جزاز کے سا کی جگہ نہیں ہے میرے نبی کے پیٹ پہ دو دو پتھر باندے ہوئے ہوتے چاہے ہیں آپ مسجد میں بیٹے تھے حضرتِ قاب داخل ہوئے دیکھے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا پیٹ کمر سے لگ گیا آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا یہ کیا ہے میرے طرح دیکھ رہا میرے نبی نے ایسے انگلے کی اور ایسے پیٹ مبارک کے رقم پر رکھے فرمایا آئے قاب اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے آج تین دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں روٹی کا ایک لکمہ نہیں گیا تین تین وقت کھا کے تو مصطفیٰ کرتے ہو چار چار وقت کھا کے تو مصطفیٰ کرتے ہو کیا موت مر گئی ہے یا اسرائیل مجھے دیکھ نہیں رہا یا جہنم مجھ گئی ہے یا جنت کو آگ لگ گئی ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سویا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو مقدس رات ہے میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں ان کی خدمت میں جھوڑی پیانا کے ہاتھ جھوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں آو آج اپنی منزل اللہ کو بنائیں ہماری منزل اللہ ہے خانگڑ ہماری منزل نہیں ہے یہاں کے گھر ہماری منزل نہیں ہے رکزاً الاللہ بغیر ساتھ اللہ تقاو عمل المعاد میری منزل میرا رب ہے میری منزل میرا اللہ ہے حضرت عبداللہ بن راباہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی طرف جا رہے تھے تو جاتے ہوئے نا آنکھوں میں آس کو آگئے رونے لگے تو لوگوں نے کہا لگتا ہے عبداللہ کو گھر یاد آ رہا ہے چار بیوی ہیں بڑا سیف آدمی ہیں تو لوگوں نے کہا سالمین غالمین انہ ترجمہ ساٹھی زبان ہے شالہ خیر نہ کر جاؤں شالہ خیر نہ آؤ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے لگتا ہے میرے آنسوں سے تمہیں دھوکہ لگ گئے تم سمن رہے ہو میں گھر کی جدائی میں رو رہا ہوں کہا تھی کہا نانا ہائے ہائے کیوں رو رہے ہو اونٹری پہ بیٹھے تھے زیادہ ارکم پیچھے تھے تو اونٹری کو تیز چلایا اور شیر پڑا اور کہنے لگے چل چل اونٹری سے کہہ رہے چل چل آج میرا تیرے اوپر آخری سفر ہے آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی میرے باپ کو کسی نے پانی لگایا کہ نہ لگایا میری کھجوروں کا کسی نے نہ رمادہ ملایا کہ نہ ملایا ہم جا رہے ہیں عرض شام کی طرف اب جنت میں ملاقات ہوگی دعا سنو دعا عبداللہ کی دعا عوض کا میدان گرم ہے دو صحابی ایک ساد ایک عبداللہ دونوں کہتے ہیں ایک کہتے ہیں میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا دوسرا کہتے ہیں میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا عبداللہ کی دعا سنو عبداللہ کی دعا کیا کہتے ہیں یا اللہ کال جب دشمن سے مقابلہ ہو وہ میرے اوپر وار کرے میں اس کی اوپر وار کروں پھر وہ مجھے قتل کر دے یہ کیسی دعا ہے اوہے ہمیں مار کے بھی کوئی فتح نہیں پاسکتا تم غلامِ رسول تو بنو تم اللہ کی ماننے والے تو بنو تمہیں مار کے بھی کوئی فتح نہیں پاسکتا کیا کہا یا اللہ پھر وہ مجھے قتل کر دے صرف قتل کر دے نہ میرا ناک کار دے میرے کان کار دے میرا سینہ چیز کے کلیجہ نکالے اور اس کو دھاگے میں پرو دے پھر جب قیامت کے دن میں اٹھ کے ہوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ عبداللہ تیرا ناک کان کیوں کٹا گیا تھا تو میں کہوں تیرے لیے کٹا گیا تھا پھر تو آگے کہے اگری بھی قبول کروائی کہیں آسان آؤ وہاں کے لیے ہو اگری بھی قبول کروائی کہ تُو کہے صدقتہ سچ کہہ رہے ہو میرے ہی راستے میں کٹے گئے تھے یہ ہماری منزل ہے اللہ ہماری منزل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہماری منزل نہیں یہ دھوکھے کا گھر یہ مجھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ فنا کی جو مجھر ورہ جہان دیکھتے رہے ہو آپ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرہ سے دارا پڑا رہ گیا سب یہ ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے آنا میری گھڑی اور ہو میرے کپوں کی کڑھائی اور ہو میری انگوٹھی اور ہو ہر کوئی مجھے دیکھے یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے آلا اوہ نادان اوہ پاگل جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دوکھیں میں ڈالا اوہ اجل دیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تکہر صحبت کو چھوڑ گیا مت دیس بدیس پھرے مارا کہ ذات اجل کا لوٹے ہیں دن رات بچا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شکر کیا گونی بننا سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب تھان پڑا رہ جائے گا جب ناد چلے گا بن جارا جب جنازہ اٹھے گا سب یہاں رہ جائے گا کوچھ ہاتھ میں لے کے نہ جاؤ گے سب یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ابھی وقت ہے ہمیں نوت نہیں آئی کتنے لوگ ایسے تھے وہ دو سال پہلے یہاں بیٹھے بیان سن رہے تھے اور وہ آج نہیں ہیں وہ آج نہیں ہیں سب سے بڑی مثال ہمارے امیر صاحب جو آپ کی مسجد کے امیر صاحب تھے وہ نہیں رہے چلے گئے پتری ان کو تمہیں جانتا ہوں باقی پتری کون کون چلے گئے اگرے سال پتنی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے آج موقع ہے میں سارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں او سر مل کے آج توبہ کرنے اللہ سے سنا کرنے تو توبہ کینیت کرتے ہو سارے میرے ساتھ مل کے کہو مرد عورتے سارے یا اللہ میری توبہ یہ دباہ اور دل سے کہو یا اللہ میری توبہ یہ دباہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ آپ خوش قبری سن لو انشاءاللہ ہمارا پروگرام قبول ہو گیا جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے ایک مرد یا ایک عورت جب توبہ کرتے ہیں نا تو آسوان کے اوپر لیٹے جننے لگ جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ لیٹے کس خوشی میں جل رہی ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج ایک میری بندے نے ایک میری بندی نے توبہ کر لی ہے اس خوشی کے اندر لیٹے جلائی جا رہی ہیں خوشی تو ہمیں مرانی چاہیے تھی اللہ خوشی کا مرانی اور عزیب بات بتاؤ ابھی 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 آپ جتنا ہے بیٹے ہو آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے عورتیں آئے بیٹے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو چند جانتی ہوگی واقعی نہیں جانتی ہوگی لیکن اس وقت ابھی ابھی اللہ نے فرشتوں کے سامنے ہر بھائی کا ہر بہن کا نام لے کے کہا ہے فرشتو فنا فنا کا بیٹا فنا فنا کی بیٹی اس نے توبہ کر لی ہے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے یہ اعلان ہو گیا ہے ہمارے حبیتہ فرمان سچا ہے کہ نہیں پھر یہ اعلان ہو گیا ہم اس وقت فاق ہو گئے بخشش ہو گئی اب ایک ہاتھ جھوڑ کے آج کوئے اللہ دا واسطہ ہے کم از کم یار نماز تا نہ چھوڑو نماز تا یار پن وقت پڑو کیا کہہ سارے بھائی بین علیت کر دے ہو پن وقت نماز انشاءاللہ ابھی کی ایک بات بتو محمد تعالی جمیل صاحب کے ایک استان ہے ان سے انہیں صرف اجازت لیے حدیث کی پڑا نہیں مولنہ عزیر بن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم جو رہے ہیں ان کے آنپوں کا پریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا چودہ دن سجدہ نہیں کرنا چودہ دن تو بغیر سجدہ کے نماز پڑھتے لے روٹی کھانا چھوڑ دی روٹی کھانا چھوڑ دی چار دن مزیر نے روٹی نہیں کھائی تو ان کے بیٹے تھے اب تو رو پریشان ہو گئے میرا باپ تو مر جائے گا ایک بڑے عالم تھے مولنہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو لے کر رہے کہ میرے باپ سے پوچھ بہی روٹی نکھا رہے تو وہ آئے مولنہ عبدالحق صاحب کہنے لگے مولنہ آپ کھانا کیوں نکھا رہے سارے بھائی پہنے در دل دکھنے نہ سنائے تو وہ آگے کہنے لگے مولنہ عبدالحق جیڑے اللہ کو سجدہ نہ کھانا اندھا رزق کھانی ہوئے شرامان دیئے جیڑے اللہ کو سجدہ نہ کھانا اندھا رزق کھانی ہوئے شرامان دیئے جنہاں دے اندر تھوڑی گھر آتے اے حال حالانکہ سریعت جادہ دے یہ اپریشن جو ہوا ہے چودہ دن اس بندے نے روٹی نہیں کھائی چودہ دن نہیں مرا چودہ دن آکھ اس دور کے نماغ جماعت کے ساتھ مسجل میں پڑی سلام پھیرتے ہی کہا آپ دو رو کھانا لاؤ کوئی گھر آتے بولے ایسا ہی کھاؤں جائے مجھے بھائی پیاس صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم دابتے بڑی بڑی کر لیتے ہیں پیسے بڑے بڑے خرچ کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دے اور میرے نے میرے نے فرمایا سجدہ کرنے والا بندہ اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے ساری سرائے کے جملائیں جے تیار منیسا کہنا اکر نہیں آتے آکھوں تا صحی اللہ کو جے تیار منیسا کہنا پیرے تو سرچے سا کہنا جے تیار منیسا کہنا پیرے تو سرچے سا کہنا بھامے جتنے دھکے دھوڑے دے میں آج میں خالی بے سا کہنا اللہ سے دعا خود سے وہ خالی بلی نہیں وہ خالی بلی وہ گلتی نا اقصر بنا یا اللہ وہ والی جواب نہیں دے گلتی نا لگے تو مسلسلہ نے آیا کیا یا ربی اللہ نے آیا کیا لگ بیت یا موسیٰ مسلسلہ نے آکھا نے اللہ سے یہ اتباہی میں بس بیٹھا ہم خیال ہیں صحیح میں اللہ تعالی نے فرمایا جو ہمارا بندہ ہمیں پکارے ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم اس کو جواب نہ دیں مسلسلہ نے آکھا نے کہ اللہ سے یہ ہے یہ گالتا دے سا اللہ نے آگا کیا مسلسلہ نے آکھا کہ اللہ سے یہ ہے کوئی بندہ فرما بردار ہوئے والی یا نافرمان ہوئے والی بھی اللہ اکبر اللہ تعالی نے فرمایا اہموسا ساڑھے رجیسٹر دیوئے جو فرما بردار نافرمان ہوئے برابر ہے جیڑا جیڑے میں سن دے یا اللہ سے جواب دیں دے ہیں جیڑا جیڑے میں دے ہیں اکلو تا کوتو گلو تا کوتو آکھ اما اکسی جی ویلکہ اما اکسی مون ویلکہ اما تا ما اکسی سر نہ کھا چوب کرتے بے اور ادھر آکھو یا اللہ کوئی ذرا یا اللہ اب ہم چوب ہوگئے نا چوب ہوگئے اندھر کی قسم اللہ نے ستر دفعہ کہے گا اللہ لبی کی یا عوضی لبی کی یا عوضی لبی کی یا عوضی تو ساری راتاتے رہو یا اللہ یا اللہ تو سایہ اللہ آدھر دا تھک بے سو اللہ جواب دے لے دینا تاکسی یا اللہ ایڈہ پیارا اللہ ایڈہ پیارا نبی سالہ محمد مصدفہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے غلام بڑو او حسیہ و فعال او تے اللہ ایت مدینہ محمد مصدفہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے غلام بڑو انہ دے فرما بردار بڑو ماں پیو زندہ انہ دے خدمت کرو بیوی ان کا حق ادا کرو بیوی کے موں میں لکمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے صدقے کا ثواب ہے بیٹیاں ہیں ان کے حق دو بینیں ہیں ان کے حق دو ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو انشاءاللہ یہ چند چیزیں ہیں چند دن زندگی ہیں عمل کر لو تو قیامت کے دن بادشاہ بن کے اتخوا ہوئے سارے لیے کرتے ہو انشاءاللہ توفیق عطا فرما دروشری پڑھو تے دعا کرو اللہ تعالی جن جن بھائیوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ہم سب کی اللہ تعالی دنیا آخرت کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے گا سب کے لیے دعا کرنی ہے جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے جس طرح بھی حصہ ملایا ہے کاری صاحب کو بھائی پیار صاحب کو بھائی آصف صاحب سعودیہ دبائیوں نے دبائیوں نے اللہ تعالی انہیں پکہریہ دنیا کھینہ ہوئے یہ تیب باد بڑا پروگرام بھی اسی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی انہوں نے بھی حفاظت کرے انہوں نے بھانجے بیمار ہیں انہوں نے دوازے میں دعا کرنی ہے باقی جتنے بیمار ہیں سارے مشفاتہ فرمائے توجہ و دھیان دینا ایتنا نمبر بیان دی نہیں تھی آپ پڑا گھٹا بیان ہوئے دعا مانگی میں چلو قبولیت دینا دے سارے بھائی توجہ و دھیان دینا سارے بھی توجہ و دھیان دینا اللہ تعالی متوجہ تھی کہ دعا مانگو انشاءاللہ اللہ تعالی انہوں نے ضرور دعا قبول کرے سارے درش نہیں پڑھو سچے جل دے اللہم لکا الحمد حمد کثیرا طیبا مبارکا فی کما انت اہلو فسل على سیدنا و مولانا محمد كما انت اہلو وَفْقَلْ بِنَا مَا أَمْسَ أَهْلُهُ اِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ مَغْفِرَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِزَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اللہمَّ لَا اُحْسِيثَنَاءً عَلَيْكَ انت کما اثنيت على نفسك اللہم صل على محمد النبي الْأُمِّي الْحَاشِمِي وَعَلَى عَالِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكَرَامِ وَعَلَى صَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَلُوهِ رَبَّ لَا اِنَّكَ الرّعُوفُ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّةً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّةً وَلِجَمِئِئِ الْمُؤَمِنِينَ وَالْمُؤْبِنَاتِ وَالْمُسْلِبِينَ وَالْبُسْلِبَاتِ اِنَّكَ سَمِيعٌ كَرِيبٌ مُجِيبٌ الدّعوَاتُ یا من لا تزره ظنوب ولا تنکسه المغفرہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا یا اولا الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوت المتین یا راحم البساکین یا ارحم الراحبین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اے رب قریب اللہ اے مالک البلک اللہ اے شہنشاہ عظم اللہ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم بجرے میں یا اللہ ہم اقراری بجرے میں ہم مانتے ہیں ہم بجرے میں اے رب قریب اللہ کیسے کوئی قطعہ سرا تمہیں تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں مردورہ دونوں مل کے آئے بیٹھے ہیں یہ پنچائت آئی بیٹھے ہیں یا اللہ پنچائت کسی کے دروازے پہ چلی جائے وہ خانی واپس نہیں لوٹا تھا یا اللہ ہم کسی ذمہ دار کے دروازے پہ نہیں آئے بیٹھے ہم تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں تیرے دربار میں آئے بیٹھے ہیں اور قصور وار ہیں میرے رب ہم مانتے ہیں ہم بڑے گندے ہیں ہم مانتے ہیں ہم بڑے فرادی ہیں ہم مانتے ہیں ہم بڑے دو نمبر ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے راتیں برباد کی ہم مانتے ہیں ہم نے دن بڑے گفنت میں گزارے ہیں میرے رب ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل بلکل نہیں ہے یا اللہ اس میں شک نہیں ہے تو ہمیں عذاب دے اس کے ہم مستحق ہیں تو ہمیں عذاب دے گا تو تیرا نبی بڑا روے گا یا اللہ تیرا نبی بڑا دکھی ہوگا اور ہم تیرے نبی کو دکھ نہیں دینا چاہتے وہ ساری ساری رات امتی امتی تو پکارتا تھا یا اللہ تُو دیکھتا تھا نا کیسے تیرا نبی ساری ساری رات روتا تھا اور امتی امتی پکارتا تھا یا اللہ میری امت یہی کہتا چلا گیا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا اس وقت میں تیرے نبی نے امت کو یاد رکھا تھا اور کیا مت قدد آئے گا ہماری امہ کہہ رہی ہوگی تُو میرا بیٹا نہیں ہمارا اپا کہہ رہا ہوگا تُو میرا نطفہ نہیں ہمارا بھائی کہہ رہا ہوگا تُو میرے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہمارے دوست کہہ رہی ہوگے دفع ہو جاؤ تم آئے کہاں سے ہو جب قائدان بہر بہر کی مخلوق کہہ رہی ہوگی نفسی 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 اس میدانِ معاشر میں ایک تیرا حبیب ہی ہوگا ایسا پیارا نبی ایسا پیارا نبی ہم نے اسی کی سنت اوپے اس نے چلا دیے ہم نے اسی کی شریعت کا مزاق اُنا دیا آئے آئے جو وہاں کہہ رہا ہوگا یاللہ میری امت کو بچا یاللہ میری امت کو بچے یاللہ ہم تیرے نبی کا سامنا کیسے کرے گے جب ایک طرف حسین کا کٹا ہوا سار آئے گا اور دوسری طرف سے زینب کی پھٹی ہوئی چادر آئے گی اس دن ہم آئے گے تیرے نبی سے نظریں کیسے ملائیں گے یاللہ اُس دن جب تیرے نبی کا سامنا ہو ہمیں ستاری کی چادر میں چھپا کے آگے کھڑا کرنا ہمیں سیدھا دالے جانا ہم سیدھے چلے گے تو تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے یاللہ ہمیں اُس دن ستاری کی چادر میں چھپا کے آگے کھڑا کرنا ہمیں چھپا لینا ہمیں دنیا میں بھی چھپا لی ہمیں آخرت میں بشہ پا لینا ہمیں دنیا میں بشہ پا لینا ہم نے تیری دھرتی کو گناہوں سے گندہ کر دیا تیری ہواوں کو گناہوں سے بدبوتار کر دیا آئے آئے تُو نے آنکھیں دی تھی جھکا کر چلنے ساری نسلنگ کی فلمیں دیکھنے بیٹھ گئی ہے یا اللہ آنکھ بد ہوتی ہے ننگے ڈانس ہوتے ہیں آنکھ کھلتی ہے ننگے ڈانس ہوتے ہیں تُو نے کہا تھا حرام سے بچنا سود سے بچنا ہم نے سود کے بڑے بڑے بینک کھڑے کر دیئے للکار للکار کے آج کے مسلمانوں کر گناہ کر رہے ہیں مسلمان بچیاں چادر اتار کے سرکوں پہ آ گئے ہیں اے رب کریم اللہ اے مالک الملک اللہ تیرا نبی تو کافروں کی بیٹیوں کے سر اوپے چادریں جان ڈالتا چلا گیا تیرے نبی کے سامنے ایک آئی تھی نبے پرد تو تیرے نبی نے بلال سے کہا تھا بلال اس کے سر پہ چادر ڈال دے تو بلال نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے تو تیرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ تیرے نبی تو کافروں کی بیٹیوں کے سر اوپے چادریں ڈالتا چلا گیا آج تیرے نبی کی امت کی بیٹیوں نے چادریں اتار دی ہیں ننگی ہو کر بزاروں میں آگئے ہیں اے رب کریم اللہ اے مالک الملک اللہ کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے جو عمر کے سینے پہ مکہ مار کے کہے یہ کیسے ہو سکتے دین مٹے اور ابو بکر زندہ رہے یا اللہ کوئی ابو بکر جیسا لیا وہ تیرا ایک عمر میں تھا جو مسجد میں بیٹھتے رو رہا تھا کس نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو تو تیرے عمر نے کہا تھا اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسہ بر گیا تو پوچھتو عمر وہ تو کتے کے پیاسے برنے میں بیٹھ گیا زبارہ سا آج دیکھ 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 تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں معصوم بیٹیاں تڑپ رہے ہیں اور ہمارے جج بھی بک گئے ہماری پولیس بھی بک گئی ہماری فوج بھی بک گئی ہم ہے اللہ وہ عمر جو راتوں کو گریوں میں لبیک لبیک کی صداے لگا تھا میں حاضر ہوں کہا کرتا تھا وہ تیرا ایک عثمان بھی تھا جیسے تیرے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے تیرے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے اے رب کریم اللہ ہم کس کو جا کے سنائیں کون سنے گا ہماری تیرے سوا تو آیا اللہ کوئی عثمان جیسا حیاء والا لیا جو اس عمت کو حیاء سکھا دے کوئی علی جیسا علم والا لیا کوئی عثمان جیسا حسین جیسا شہزادہ لیا یعنی آج ساری دنیا یزیدوں سے بھری پڑیے ایبل سیاد جیسوں سے بھری پڑیے کوئی حسین جیسا شہزادہ لیا آئے پاس کوئی تو ہوتا جنید بغدادی جیسا جو ناچنے والی کو مسلح پہ کھڑا کرتا پھر پیچھے بیٹھ کے کہتا یا اللہ یہاں تک تم میں لے کر آیا ہوں آئے پر ناچنے والیوں سے نچانے والے زیادہ ہیں یا اللہ جنید جیسے تو تیرے پاس آگئے پیچھے ہم مجرم رہ گئے نافرمان رہ گئے پر یا اللہ ہم نے بھی تو وہی کرمہ پڑا ہے نا تو دیکھ رہا ہے نا اس محفل میں سفید داڑی والے بیٹھت ہوئے ہیں سفید بالو بالی مائے بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں جوان بھی بیٹھے ہیں جوان بہنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ ان میں سے کوئی تو تجھے پسات آیا ہوگا نا یا اللہ اسی کے تو فیل آج اٹھنے سے پہلے پہلے اس سارے مجھنے کی پشش کا اعلان کر دے یا اللہ آج ہم سب کی پشش کا اعلان کر دے یہ مقبض رات ہے ہم آدھ خانی جھولی لے کے نہیں جائیں گے یا اللہ آج ہمیں کارات ڈال دے یا اللہ آج ہمیں کارات ڈال دے یا اللہ آج تو ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا نہیں ہونا پھر بھی ہو جا نہیں ہونا پھر بھی ہو جا اور ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے یا اللہ کیامت کے دن کہیے اعلان نہ ہو جائے دیکھو ماں کا نافرمان آ رہا ہے دیکھو باپ کا نافرمان آ رہا ہے یالنہ ہمارے ماں باپ کو جزا عطا فرما جن کے باپ آپ دنیا سے چلے گئے ان کی بہشت فرما ان کی قبروں کو جنت کا باپ بنا جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یالنہ جنہیں اولادیں نہیں دی ان کو نیک اولاد عطا فرما جن کو بیٹے نہیں دیئے ان کو نیک بیٹے دے جن کو بیٹیاں نہیں دی ان کو نیک بیٹیاں دے یہ کتنے بھائی بیٹے ہیں کتنی بہنیں جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں ہیں آج ان سب کی جھولیوں کو ہرا کر دے آج ہمیں کارات ڈال دے آج ہمیں کارات ڈال دے اے رب کریم اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے کرسے عدا فرما جو بھی روزگار ہیں ان کے لئے حلال روزی کو بندوبس فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما جو گھروں میں بیمار ہیں حصوطانوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما ہمیں کینسر سے بچا ہمیں کینسر سے بچا ہمیں دل کی بیماریوں سے بچا ہمیں بلڈ پریشر سے بچا ہمیں شوگر سے بچا ہمیں لقبے سے بچا یا اللہ ہمیں مہتادی سے بچا اپنے سوا کسی کا مہتاد نہ کرنا اپنے سوا کسی کا مہتاد نہ کرنا یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تب کتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی برشت فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ منہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ منہ اور یا اللہ یا اللہ جب ہمارا بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمیں کلمے والی موت دینا قرآن پڑھتے ہوئے موت دینا ذکر کرتے ہوئے موت دینا ہمیں اچانک موت سے بشانہ ایسی جن کی موت سے بشانہ مرنے سے پہلے کسی کا موت آلے نہ کرنا یا اللہ خودوں کی وجہ سے چیرے کالے نہ کرنا ایسی موت نہ دینا لوگ کانوں کو ہاتھ سے لگائیں ایسی موت نہ دینا لوگ توبہ توبہ کریں یا اللہ پیاری موت دینا چیرے کو گناب کی طرح چمکا دینا اے رب کریم اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لئے نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ ہر ایک کی بیٹی کا اچھا نصیب کر دے یا اللہ بیٹی کا درد کسی کو نہ دینا ہر ایک کی بیٹے کے بھی اچھے نصیب کر دے ہر ایک کی بیٹے کے اچھے نصیب کر دے یا اللہ ماں باپ کے لئے یہ بوجھ ہلکے کر دے یا اللہ کتنی دکھی بھائی بیٹھے ہیں کتنے دکھی بھائی بیٹھے ہیں اے رب کریم اللہ اے مالک الملک اللہ جوان بچیوں کی ماں راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں جوان بچیوں کے باپ راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں یہ بوجھ ہلکے کر دے یہ بوجھ ہلکے کر دے ہر ایک کی بیٹی کا اچھا نصیب کر دے یا اللہ یہ جتنے بھائی شال کر آئے ہیں ان سب کا چل کر آنا قبول فرما ہمارا کہنا سننا قبول فرما جن بھائیوں نے یہ انتظام کیا ان صدق جزائے خیر عطا فرما سارے مدرسے مسجدیں قبول فرما پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما اس مسجد کو بھی آباد فرما اس مسجد کو بھی آباد فرما اس پورے دیوان والے کے اوپر خانگڑ کے اوپر اپنی رحمت و برکت نازل فرما اپنی رحمت و برکت نازل فرما یا اللہ اب ہم دعا ختم کرنے لگے ہیں یا اللہ آخر میں ہمیں ایک دفعہ تو محبت کی نظر سے دیکھ لیں آج ایک دفعہ پیار کی نظر سے دیکھ لیں آج کیا دے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ابھی ابھی اعلان کر دے یا اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارا کام بن جائے گا ابھی ابھی اعلان کر دے ابھی ابھی اعلان کر دے ابھی ابھی اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہماری توبہ کو پکا کر دے ہماری توبہ کو پکا کر دے ہماری توبہ کو پکا کر دے پانچ وقت نماز پڑھنے والا بنا ہمیں شراب سے بچا ہمیں زنا سے بچا ہمیں جوہے سے بچا ہمیں رشمہ سے بچا ہمیں سود سے بچا کتنی پہنے چل کر آئیے ان کو پردہ نصیب فرما بے پردگی سے بچا عبارگی سے بچا بے حیائی سے بچا حیائی والی زندگی نصیب فرما حیائی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ مانگے نہ ہاتھا نہیں پہنے مانگے عطا فرما ہماری دوان کو اپنے فضل اور کرم اور اپنے محبوب نبی محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما وصل اللہ تعالی علی النبی الكریم آمین 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 برحمت اللہ سارے حضرات بیٹھنا میں اللہ دنہ دی کرائے اے سارے خاص